بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دوستو گزرے چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین چار انتہائی اہم ترین ڈیولیپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ ڈیولیپمنٹس ایک ایسے ماحول میں مزید اہم بن جاتی ہیں جب ان ڈیولیپمنٹس سے صرف ایک دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سو موٹو نوٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ آیا ہو ایک ایسا لارجر بینچ کے جس کی سربائی قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عمر اتا بندیال کر رہے تھے پانچ رکنی لارجر بینچ کی اور جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سو موٹو نوٹس نہ صرف ختم کر دیا اس کو کردم قرار دے دیا بلکہ مستقبل کے حوالے سے بھی اصول و ضوابط تیک کر دیئے حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھ کر اعتراض بھی اٹھایا تھا ایک ایسے محول میں جب یہ خبر سامنے آئے کہ اٹارنی جنل نے جسٹس عمر اتا بندیال سے ملاقات کی ہے پھر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئے کہ اس میں سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم کا تاثر ہے عوام کے اندر اس کو دور کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر جسٹس عمر اتا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات ہو اور اس ملاقات کے حوالے سے ذرائع سے یہ خبریں ہیں کہ جناب سب اچھا ہے اور ایسی ملاقاتیں ہونی چاہیے اور اس بات پر جو ہے وہ اتفاق پایا گیا ہے کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہے پھر اسی دوران یہ خبر بھی آئے کہ صافیوں کی حراسانی کے اوپر جو بنچ تھا وہ تین رکنی تشکیل دے دیا گیا ہے جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دو رکنی بنچ کے ساتھ نوٹس دیا تھا اس کو اب تین رکنی بنچ سنے گا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں ہے بلکہ اسی پانچ رکنی جو لارجر بنچ ہے جس نے سو موٹوں کے خلاف فیصلہ دیا اس میں اس لارجر بنچ کے تین جو جج ہیں محترم جج محزیز جج شامل ہیں جسٹس اجاز علیہ حسن جسٹس مریب اختر اور جسٹس قاضی امین اور پھر ساتھ ہی ایک اور خبر آئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں اپنی ایلیہ کے ساتھ تو پھر اگر صحافی صرف ان خبروں کو رپورٹ کر دیں تو میرا خیالہ صحافی کا کام ان خبروں کو صرف رپورٹ کرنا نہیں بلکہ صحافی کا کام ان خبروں کے اندر کی خبر بھی دینا ہے اور بلکہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ ایک انیلسٹ کے طور پر بیٹھے ہوں تو پھر آپ نے ان خبروں کے اوپر تجزیہ بھی دینا ہے لوگ یہ سننے کے لیے آپ سے نہیں بیٹھے ہوئے ایک ایونٹ کے متعلق کہ ایونٹ کیا رپورٹ ہوا کس نے کیا کہا لوگ یہ بھی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیوں کہا ایسا کیوں کہا یا ایسا کیوں ہوا یہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا یہ تو اب نے سن لیا لیکن یہ سننا بھی ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات کچھ اہم ترین سوالات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جناب ہم بات کرتے ہیں اس خبر کی کہ جس خبر نے ہمیں چونکا دیا اور جس خبر کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ سوالات پیدا ہوئے اور پھر جب ہم نے مختف ذرائع سے انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہی خبر جناب جو آج آئی وہ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ اگلے ہفتے بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں اور خبر کی تفصیل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علامیہ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اہلیہ سرینہ عیسیٰ کے علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے سرینہ عیسیٰ کے گلے کے بڑھتے ہوئے تھائرائیڈز کی سرجری تجویز کی ہے اور سپریم کورٹ کے علامیہ میں مزید کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علاج اور سفری اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے یہ خصوصی طور پر جملہ اس علامیہ کے اندر شامل ہے کہ اخراجات وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے اچھا اب چلتے ہیں اس خبر کی جانب کے جو خبر پہلے آئی کہ پہلے یہ خبر آئی کہ جناب جسٹس عمر عطا بنیال جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان سے اٹانی جنرل خالد جوید خان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے جو ذرائع سے خبریں آئیں وہ خبریں جناب یہ آئیں کہ عوامی سطح پر ججز میں تقسیم کا ایک تاثر جاہے وہ موجود ہے اور اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب ججز میں یہ جو تقسیم کا تاثر ہے یہ تاثر نہیں ہے یہ واقعی ججز تقسیم ہے اور اس حوالے سے میں ویڈیوز آپ کے سامنے کر چکا ہوں جب آتے ہیں تو یقیناً کچھ ججز اس کی حمایت میں ہوتے ہیں کچھ ججز اس کی مخالفت میں ہوتے ہیں متفقہ فیصلے بہت کم آتے ہیں لیکن تقسیم کا تاثر اس وقت ابرتا ہے جب اس قسم کے ریمارکس سامنے آتے ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے دوران مختف دونہ طرف کے ججز اس کی جانب سے جو ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے اور پھر اس کے بعد جو خطوط کا سلسلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے شروع کیا گیا اور جس خطوط میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی اس سے واقعی بلکل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ ججز جو ہیں وہ تقسیم ہیں اب اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اٹارنی جنرل نے یہ ملاقات کیوں کی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس ملاقات کے بعد اس سوالے سے خبریں آئیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ جسٹس عمر اطاب بندیال سے ایک طویل ملاقات کی ہے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے جو پیش کی گئی تجاویز تھی اس سے جناب اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے اور پھر یہ خبر بھی آگئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو سو موٹو لیا تھا صافیوں کی حراسانی کے حوالے سے اس پر ایک تین رکنی بینچ بنا دیا گیا اور اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں ہے اچھا اب آپ ذرا تھوڑا پیچھے کو چلیے اور یہ یاد کیجئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ سو موٹو نوٹس لیا تھا تو اس کے لیے کیا تاریخ انہوں نے رکھی تھی چھبیس اگست جی بالکل چھبیس اگست کی انہوں نے یہ تاریخ رکھی تھی اور چھبیس اگست تک جو ہے وہ لارجر بینچ نے اپنی سماتیں کی اور یہ سارا معاملہ انہوں نے جناب مکمل بھی کر لیا اور پھر ستائیس اگست کو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ستائیس اگست کو یہ خبر آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو اگلے ہفتے ملک سے باہر جا رہے ہیں اب ذرا کیا آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے ہفتے جو اپنی آئلیہ کے ساتھ ملک سے باہر جا رہے ہیں اگر یہ ملک سے باہر جانا ان کا پہلے سے تیہ تھا انہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے ہی جائیں گے اور اگلے ہفتے سے مراد یہ ہے کہ سمار سے جو ہفتہ شروع ہو رہتی سکتے سے گستے تو کیا صحافیوں کی حراسانی کا معاملہ اتنا ہی سادہ سمپل تھا اور کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 کو اپنی سربراہی میں اپنے اس بینچ کے اندر وہ کیس لگا کر اس کی سماعت شروع کرتے اور پھر صرف تین چار دنوں میں یہ سارا معاملہ لپیٹ دیا جاتا ایسا ہرگز نہیں ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کیس سننے جا رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تین چار دنوں کے اندر ختم نہیں ہونا تھا اس معاملے نے آگے چلنا تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے علاج کے لیے بیرون ملک بھی جانا ہو ایک صحافی کو ہمیشہ چیزوں کو کو ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہیے اور عوام کو خبر دینے کے ساتھ خاص طور پر جب آپ تجزیہ نگار کے طور پر یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوں تو لوگ آپ سے کتنی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یا فلان نے یہ کہا اور فلان نے یہ کہا لوگ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فلان نے یہ بات کیوں کہی اور خبر کی کھوج لگائی جائے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا خبر تو آگی کہ ملاقات ہوئی لیکن ملاقات کیوں ہی اس ملاقات کیوں ہی کہ جب ہم نے کھوج لگایا تو پھر جو مزید انکشافات سامنے آئے اس میں یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھنے میں کوئی اچھکچاہت محسوس نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں واقعی ایک تقسیم موجود ہے اور یہ تقسیم شدید تقسیم ہے اور ایسا کہنا کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے یہ ایک دیوانے کی بڑھ کے مترادف ہے اور اس تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے شاید جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ اس تقسیم کے تاثر کو کیوں دور کرنا چاہتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس تقسیم کے تاثر تو کچھ عرصہ پہلے چند دن پہلے خط لے کر اس تاثر کو گیرا کیا تھا یہ ایک مزید سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہم آگے بھی لگانے کی کھوچ کریں گے اور آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے لیکن اب تک جو تفصیلات ہمارے سامنے پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ صرف ایک دن پہلے خط لے کر یہ بات کر رہے تھے کہ چیف جسس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے صرف کہ وہ کسی جو بینچ ہے اس کے اوپر ایک اور بینچ بنا دیں وہ منیٹرنگ جو ہے وہ بینچ انہیں قرار دے رہے تھے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ چیف جسس کا صرف اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو نے اور انہوں نے سوالے سے ماضی سے کئی مثالیں بھی پیش کی اور اس کے ایک دن بعد وہ اتنے مائلڈ ہو گئے یہ ساری چیزوں کی اوپر کہ وہ پھر نہ صرف چیف جسس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں بلکہ اس پر اتفاق بھی کر رہے ہیں کہ تقسیم کا جو تاثر ہے وہ دور ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر بڑے سکون سے جو ہے وہ اپنے اہلیہ کی بیماری کے علاج کے لئے ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں دوستو ایسا ہے کہ یہ معاملہ صرف وقتی طور پر تھما ہے یہ معاملہ مکمل طور پر ابھی حل نہیں ہوا یہ بینچ جو بن گیا ہے صافیوں کے حراسانی کے حوالے سے اس بینچ کی کاروائی جون جون آگے بڑھے گی تو اس مخصوص ورڈ سیپ گروپ کی جو سیاست ہے وہ بھی آگے بڑھے گی وہ بھی آپ کو مختف چیزیں کرتا ہوا دکھائی دے گا اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز ایسا کسی نہ کسی کیس کے اندر اس حوالے سے بھی آپ کو ریمارکس دیتے ہیں وہ نظر آئیں گے جو کہ ماضی میں بھی وہ دیتے رہے ہیں اور پھر حکومت جو کہ ایک نیا ریفرنس جس کو جو ہے وہ کیوئیٹیو ریویو کا نام دیا جا رہا ہے جو ہے وہ نظرسانی کے اوپر نظرسانی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں ہیں کہ وہ لانا چاہ رہی ہے اور اگر جسٹس قاضی فائز ایسا کی جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات ہوتی ہے اور جس قسم کا فیصلہ جسٹس عمرتہ بندیال کی سرورائی میں پانچ رکنی بینچ دیتا ہے کیا میں نے اس کے اوپر کل بھی ویڈیو کی تھی کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص اگر کوئی غریب آدمی اگر کوئی عام آدمی اس قسم کا کوئی کام کرے آئین سے نراف کا یا کسی عدالت کے اندر کسی سماعت کے دوران کو ایسی بات کرے جس سے توہین عدالت جو ہے وہ اس کا پہلو نکلتا ہو تو کیا اتنی آسانی سے معاملہ لپیٹ دیا جاتا ہے تو کیا جسٹس قاضی فائز ایسا نے سو موٹو کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات کو چیلنج کر کے سپریم کورٹ کی آئین کی قانون کی اور چیف جسٹس پاکستان کی توہین نہیں کی اور یہ معاملہ اتنی سادگی سے کیسے حل ہو گیا یہ سوال میں نے آپ سے کل بھی پوچھا تھا یہ سوال آج میں اس ویڈیو کے آخر میں کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سوال کے اوپر ضرور غور کیجئے گا اور کمنٹ بواکس میں اس سوال کا جواب بھی ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کتنا میں حاضر ہوں گا اللہ آنے کے بعد